آمر لیاقت جو کسی تعرف کے متاج نہیں ہے کیا واقعی قبر کشائی ہوگی آمر لیاقت صاحب کی جو بندہ ہے اس کو دفنا دیا گیا ہو تو ضروری ہے کہ اس بندے کو دوبارہ قبر سے نکالا جائے اور اس کا پوسٹ موٹم کیا جائے کندے کی ہڈی اور یہ بازو کی ہڈی ٹوٹی بھی تھی کہ ارتالیس گھنٹے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ڈیزولو ہو جاتی ہیں قبر کشائی جو ہے وہ قانونی طور پر ممکن ہے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ احمد شیر جٹ صاحب جو کہ لیگل ایگلز کے سی او ہیں ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ابھی ابھی سوشل میڈیا اور میڈیا کی زینت بناوا ایک ٹاپک آمر لیاقت جو کسی تعرف کے متاج نہیں ہے ایک شہری نے درخواست دیا دالت میں کہ آمر لیاقت کا جو کیس ہے ان کی قبر کشائی کرائی جائے تاکہ جو اصل حقائق ہیں جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہے اس دن وہ سامنے آ سکے تو اس پر میں ان سے جانوں گا کہ ہمارا کیا قانون ایسا ہے کہ ایک بندے کو کیونکہ پولیس نے پہلے کہا تھا کہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے اس کے اوپر لیکن ان کے جو گھروا لیتے انہوں نے کہا جی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا ہم راضی ہیں ہر چیز سے تو اب میں ان سے جانوں گا کیا واقعی قبر کشائی ہوگی آمر لیاکت صاحب کی کیا یہ معاملہ دوبارہ سے اٹھے گا السلام علیکم صاحب والیکم السلام فلک بھئی یہ جو معاملہ ہے دکٹر آمر لیاکت صاحب والا یہ قبر کشائی میں گیا اصلاح سے کوئی دو روز قبل جو ہے نا وہ ایک عبدالاہد نامی شہری ہیں کراچی کے انہوں نے درخواست دی ہے وہاں کی نیچے والی عدالت ہوتی ہے نیچے لیے عدالت وہاں اس نے دی اور ذابطہ فوجداری کے اندر بقاعدہ طور پر اس کی اجازت ہے اور ہمارے کرمنل لاؤ سسٹم کے اندر اس کے اوپر بہت ساری ججمنٹس ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کسی ایسے فیکٹس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے انویسٹیگیشن پوائنٹو ویو سے جس کے اندر جو بندہ ہے اس کو دفنا دیا گیا ہو اور آپ کو چاہیے اس سے کوئی مواد آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد اس کو کرنا ہے انویسٹیگیٹ اور اس کو انیلائز کرنا ہے کہ اس کی reason cause of death کیا ہے یا اس کو جو چوٹنے پہنچئے ہیں وہ کیا ہے تو آپ اس عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں جو مقامی عدالت ہوتی ہے مجسٹریل کوڈ نیچے والی اور وہ عدالت میں آپ درخواست دے سکتے ہیں کہ فلان بندہ مر گیا تھا فلان بندے کو اس کے بارے میں اب چونکے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ضروری ہے کہ اس بندے کو دوبارہ قبر سے نکالا جائے اور اس کا پوسٹ موٹم کیا جائے اور اس میں سے cause of death جو ہے وجہ موت کی اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے اسی طرح عبداللہ حد نے درخواست دی اور درخواست کے اوپر جو متعلقہ تھانہ تھا جہاں یہ جس تھانے سے متعلق یہ معاملہ بنتا تھا اس تھانے کے لوگوں کو عدالت نے طلب کیا جس کے اوپر پولیس نے تو اپنی اپینن پہلے ہی دی کہ ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ اس کی پوسٹ موٹم رپورٹ بنے وجہ کا پتہ چلے کیونکہ ڈاٹر آمر لیاقت صاحب صرف ایک مشہور شکشیت نہیں تھے پاکستان کے پارلیمنٹیرین بھی تھے ایک الیکٹڈ ایمنے تھے تو اس حوالے سے وہ ان کی اہمیت تھی اور جیسے ہی ان کو دفنا دیا گیا تو پھر سے ایک بیعث چڑھ گی تھی کہ ان کو تو ایسے مارا گیا بلکہ کچھ جنرلسٹ وغیرہ نے یہ بھی کلیم کیا کہ ان کے پاس ایکسرے رپورٹس ہیں جس کے اندر ان کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں بریک کی تھی نیوز لیکن لوہیکین نے اجازت نہیں دی لوہیکین کے اجازت نہ ملنے پر پولیس انویز اس کو نہیں پوسٹ مارٹم کر سکیں اور ان کو دفنا دیا گیا عام بندے نے گیا دیا تو شروع ہو گئے ہیں دوبارہ سے اصل میں نورملی ہوتا نہیں ہے ایسے لیکن یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے عدالت فیصلہ کر سکتی ہے اگر عدالت کو لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کوئی بندہ ہی نہیں ہے ان کے لوہیکین تو پہلی نہ کر چکے ہیں اور اس میں کوئی ریزن ایسی نکل آتی ہے لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ ایک ایم این اے تھا ایک مشہور شخصیت تھا کل کو اس کے مرنے کی کنٹرو ورسیز کے اوپر بہت سارے ایشیوز ہو سکتے ہیں تو انہوں نے آرڈر کر دیا انہوں نے کہا خیر ہے کوئی بھی ہمارے پاس آیا اس کے اوپر آرڈر کرنا چاہیے انہوں نے عدالت نے جو ہے نا اس بندے کی ترخواست پر یہ فیصلہ کر دیا کہ کریں جی قبر کشائی کھولیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کریں اور بتائیں کہ مرنے کی وجہ کیا تھی اچھا زادتر دیکھا جاتا ہے جو ہم فلموں ورہ میں دیکھتے ہیں کہ ارتالیس گھنٹے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو یہ تو اتنا ٹائم گزر گیا ہے تو ابھی بھی پتہ لگ جائے گا پوسٹ مارٹم میں بالکل لگ جائے گا پتہ یہاں تو بڑے بڑے پرانے کیسز ہیں سالوں ہو چکے ہوتے ہیں اور سپریم کورٹس کی ججمنٹس ہیں اس کے اوپر اور قبر کشائی کرنے کے بعد ظاہرہ ایک میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے تو اس کے اندر طریقے کار ہوتا ہے سال بات تو ہڈییں نکلتی ہوں گی تو گیا اس میں بھی بہت ساری ایسے بھی واقعات آئے ہیں جس کے اندر کچھ چیزیں نکلتی ہیں لیکن باقی بحیثیت مسلمان ہم بہت سارے ایسے معاملات بھی سنتے ہیں کہ قبروں کو کھولا جاتا ہے تو لوگ بالکل ویسے ہی ان کو باڈیز جو ہیں وہ ویسے ہی ملتی ہیں لیکن وہ اللہ جانے جو بھی اس میں حقیقت ہو لیکن یہ قبر کشائی جو ہے وہ قانونی طور پر ممکن ہے اور یہ کی جاتی ہے جہاں آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہو پتہ نہ چلا ہو کہ بندے کی مرنے کی وجہ کیا ہے تو ریزنز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اس کو دوبارہ نکالا جا سکتا ہوتا ہے اچھا اب جو آمر لیاقت کے گھر والے ہیں جنہوں نے کہا تھے ہم نے پاؤس مارٹم نہیں کروانا اگر وہ لوگ کہہ دیں کہ جی ہم نے نہیں ہونے دینا یہ کون ہے شہری اٹھ کے آگیا ہے جب ہم نے کہہ دیا ہمارا وہ گھر کا فرد ہے افراد ہے تو یہ کیوں مطلب کون ہوتا ہے یہ بندہ اس پہ چیلنج وہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں یہ ابھی میجسٹریٹ کی عدالت سے فیصلہ ہے ابھی اس فیصلے کے خلاف آپ کے پاس اوپر اپلٹ کے فورم بہت سارے پڑے ہیں آپ اوپر والی عدالتوں میں جا کے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اگر لوائکین کی بات سن لے گی عدالت اور عدالت سمجھے گی دیکھیں اس میں یہ جانب یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک طرف مطلب ہم لوگ کلیم کر رہے تھے کہ ان کو فلاں مسئلے سے فلاں مسئلے سے ایون کئی لوگ کہہ رہے تھے ڈپریشن سے اگر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے انزائیٹی سے ہوئی ہے کوئی صدمہ پہنچا ہے تو ظاہر ہے ہماری میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ وہ ہر طرح کی وجہ جو ہے وہ اس کو اگزائمن کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں ظاہر ہے آپ کے اگر ڈپریشن سے موت ہوتی ہے تو کون سے جسم کے حصے کام کرنا پہلے باندھ کرتے ہیں جس کی ویسے موت ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی دھچکا صدمہ لگایا دل کا مسئلہ ہو گیا دل کا دورہ پڑا ہے تو وہ بھی ان کو پتا چل سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو پھر تو وہ پتا چلنا چاہیے کیونکہ لوائکین کے بھی یہ خواہش تھی لیکن اگر وہ نہیں چاہیں گے تو وہ چیلنج کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ جو بندہ عبداللہ حد جنہوں نے یہ کی ہے جو درخواست دی تھی انہی کا فیصلہ آکے چلے بلکہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے اوپر والی دارت سے اچھا ختم بھی ہو سکتا ہے تو سر یہ جو ہڈیاں ٹوٹی ہیں جو دکھا رہے تھے ایکشلی ریپورٹ کے اندر اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ چیز سامنے آ سکتی ہے اگر وہ قبر خوشائی کرتے ہیں بلکل آئے گی ابھی تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہوا اور اگر وہ ہڈیوں کا کوئی فریکچر یا ایسا کچھ تھا زخمہ کا نشان تھے تو وہ ابھی تو کوئی ٹائم نہیں ہوا زیادہ اور نکل آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے میں اس کے بارے میں کہ جناب کھولیں بوڈی کو کھولیں مرنے والا تو مر گیا لیکن پتہ تو چلے نا ہوا گیا تو وہ اس لیے کومنٹ کرنے سے میں بھی کاثر ہوں کہ پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں ریزن ہے وہ نہیں چاہتے کیوں وہ نہیں کروا رہے ہونا چاہیے تھا برل اس کے پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا جی تو ناظرین آپ نے دیکھا میسہ موجود ہے ہمشہ جٹ صاحب جنہوں نے اپنی رائے دی اور قانونی پوائنٹ آفیو سے کچھ باتیں آپ کو بتائیں بھی کافی حد تک آپ بھی اویر ہوئے ہوئے اس بات سے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹاپک تو ختم ہو گیا تھا لیکن دوبارہ سے ایک نئے انداز سے شروع ہو گیا ہے اپنا فیڈ بیک دو دیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اپنے مزبان فلک شک کو دیں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ